بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے شیان دہری ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب یہ کچھ نام ہے ان کے مطلب بتا دیں عرشیان شہریز شریم شہویر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو پہلا نام ہے وہ ہے عرشیان یہ لفظ اگر حمزہ کے ساتھ ہو عرشیان تو عرشن کے معنی آتے ہیں تاوان کے اس اعتبار سے نام رکھنا مناسب نہیں ہے اور عرشیان لفظ یہ ہو بہو ہم کو کتابوں کے اندر بھی عینی نہیں مل سکا اور اگر یہ لفظ ہو عرشیان عائن کے ساتھ تو پھر یہ عرشن سے ماخود ہوگا اور عرش کے معنی آتے ہیں تخت کے بادشاہت کے اسی طریقے سے چھت کے شامیانے کہ بہت سے اس کے معنی آتے ہیں اور تمام معنی کے اعتبار سے عرشیان نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اس لئے اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھیں دوسرا نام اس کے اندر آپ نے پوچھا ہے شہریز شہریز دراصل یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے اور دونوں فارسی زبان کے لفظ ہیں ایک شاہ شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے اور ایک ہوتا ہے ریز ریز یہ لفظ فارسی زبان کے اندر بطور لاحقہ کے لگایا جاتا ہے جیسے رنگ ریز گل ریز پھول بنانے والا تو اس کے معنی آتے ہیں تو اس اعتبار سے شہریز کے معنی آئیں گے بادشاہ بنانے والا بادشاہ گر اس اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ بادشاہ بنانے والا یہ کوئی انسان نہیں ہے اس لئے یہ لفظ رکھنا نام کے لئے مناسب نہیں ہے شہریز نام کے بجائے بہتر یہ ہے کوئی اچھے معنی کا ہم نام رکھیں اسی طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے شوریم شوریم دراصل اس کے بہت سے معنی آتے ہیں شوریم اگر اس کو ہم شرم آیا شریمو شرم ان سے مانتے ہیں یعنی ضربہ کے سیغے سے شرم سے تو اس کے معنی آئیں گے پھاڑنا اور شرم کے اور ایک معنی شوریم کے لغوی معنی کے اعتبار سے اس کے اصل معنی آتے ہیں کٹی ہوئی ناک اسی طریقے سے کٹا ہوا کان یہ بھی شوریم کے معنی آتے ہیں ایک معنی شوریم کہاتے ہیں پہاڑ یا دیوار کے اندر شگاف یعنی سراخ کا ہونا اس کو بھی شوریم کہا جاتا ہے اور شوریم یہ ایک عرب کے قبیلے کا بھی نام ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سعودی کے اندر جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام کے ساتھ شوریم لگا ہوتا ہے جیسے شیخ سعود الشوریم تو ان کے ساتھ یہ شوریم لگا ہوا ہے چونکہ وہ شوریم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو یہ شوریم قبیلے کا بھی نام ہے اس لئے معنی کے اعتبار سے تو یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے لیکن شوریم قبیلے کا نام ہے اس نسبت سے اگر نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام پوچھا ہے شاہویر شاہویر دراصل یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے اور شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے اور ویر ویر کے معنی آتے ہیں بہادر کے دلیر کے اس اعتبار سے شاہویر کے معنی ہوں گے بہادر بادشاہ دلیر بادشاہ اس معنی کے اعتبار سے شاہویر نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خراب نہیں ہے باقی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام یا صحابہ رضی اللہ عنہ کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھیں کہ ہمارے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور بائیت برکت ہے فقط واللہ اعلم